ہم شہرہ رضا صاحبہ کو یہ آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں ہم تو اس لیے بھی کچھ ہے کہ ہاکی میں سن کا نام ایز ای پریزنڈ ویمن بھی جس طرح شہرہ رضا پاکستان کے ایوانوں میں بلند کر رہی ہیں شہرہ رضا اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے آپ کے خون میں جتو جہد ہے اور آپ وہ حق ادا کر رہی ہیں بہت شکریہ چند لمحات کے بعد استقریب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا ساتھ میں ساتھ میں پھر 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 databاء اور دو چھوڑا آپ کو کھاتیا ہے اس سے آپ ب czہتے ہیں گک therapeutic ایک مرتبہ پھر قضارش ہے کہ برائی مہرمانی نشیر سلو بیتے چیپ لے آئیں ہماری آج کی مہترین مہمانے گردی ہماری آج کی مہمانی نشیر سلو بیتے چکے ہیں ایک برائی مہمانی نشیر سلو بیتے چکے ہیں سلو بیتے چکے ہیں مرکو بیتے چکے ہیں آج کی کچھ بھی بیتے چکے ہیں موسیقی 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 جو انپلائی زمالتے ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے جو ہے یہ ہمیں تحقیب رکھنے ہیں جس میں ان کے جو بیوز تھے ہمارے پاس وہ پیٹنگ تھے تقریباً لیوی انکیشمنٹ کے جو بھی ریٹائر ہوتا ہے تو لیوی انکیشمنٹ ایک لنگ سا ممان بہتی ہے لیکن لوکل کاؤنسلز میں ایک جو ہے وہ سب سے زیادہ جو برقسمتی ہے کہ ان لوگوں کو لیوی انکیشمنٹ ہمیشہ پانچزار کے فارم میں دوزار کے فارم میں دسزار کے فارم میں بہتی ہے اور وہ سالوں سال چلتی رہتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سر ہم نے جو اپنی ڈی ایم سی کے جو ایفرنی سورسز تھے ان کو بڑھایا اور خلچے افراجات کم کیے اور اب جو ہے آج ہم تقریباً جو بھی ہمارے پاس پینڈنگ کیسز تھے جو بھی جن کو ٹوٹر نمبر بنتا ہے پانچ سو چرانوے تو ان سب کو سر ہم نے یہاں پر بلایا ہے اور ان کی جتنا بھی اماؤنٹ رہتا ہے ہنڈر پرسن سر ان کو آج ہم یہاں پر آپ کے ہاتھوں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو گومنٹ آف سن کا ایک سب سے بڑا انٹیویشن ہوگا ان لکل آزمیوں کے لیے جنہوں نے پوری عمر سر یعنی لوکل کاؤنسلز میں جو ہے اپنی سارس کی ہے سو ہمیں دوبارہ سر آپ کا بہنش بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہمیں پالیسی جب چار مینے پہلے ایک اپنی بی ایسی کے آدمی سر چارج دیجئے آپ نے سر تو آپ نے کہا تھا کہ اپنی یہ جو تین چار پرنسیپلزیں ان کے اوپر رکھنے آپ کو جس میں سے ایک کمپونٹی تھا کہ دی سٹاف میر فیر ہے تو اس کا سر ایک جو حوادہ ہم نے آج پورا کیا ہے سو تیکیو سو میسر ہمارے درمیان موجود ہیں قرار سندھ ہاکی ایسوسییشن کی ویمن ونگ کی پرائزنٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ویمن ڈیولیمنٹ منسٹری کی سربراہیں موت درماز سیدہ شہرہ رضا صاحبہ ان سے اعتماد کروں گا تیچیف لائیں اور اپنے ہوم ٹاؤنگ کے بارے میں ناصل چاسا سے بخش ہو گئے ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب بی سی ہمارے دھاریجو صاحب زفر صدیقی صاحب شائنہ سیدہ صاحبہ دوپر مسس اسمہ شاہ صاحبہ اور باقی آپ سب لوگ بھی میرے اپنی ہیں ہمارے کراچی کے سارے لوگ ہمارے ہیں اور میرا اتنا بڑا تعرف اس دسٹرکٹ کے ساتھ ملا کے گیا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہاں کے لوگوں نے یاد رکھا لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دھاریجو صاحب کی جہاں صاحب نے تعریف کی ہے میں یہاں کی رین ایمرجنسی بورٹ کی مانیٹرنگ تھی وہ میرے پاس تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس رات بہت زیادہ بارش ہوئی تو ہم لوگ چار نمبر پر نالے میں کتنا زیادہ فز جائے تھے کہ یہ جو میری گاڑی ہے اس میں ساری کی جڑ سے لے کے سب بھر گیا تھا اور اس سے پہلے ہم جب تیز بارش ہو رہی تھی تو ہم کٹی پہاڑی پر کھڑے میں تھے تو اس وقت بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ کچھ کر جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ پورا محرم جس میں بارش رہی اس کے بعد میں جب بھی لوگوں سے ملی چاہے وہ ٹریڈرز ایسوسییشن ہو ہیدری کی سب نے بہت تاریف کی ہے انسان کی زندگی میں اسے اپنے کام کے دوران تاریف میں جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ بہت خوش بسمت ہیں آپ کا سٹاف آپ سب لوگ بہت محنت کر رہے اور مجھے خوشی ہے کہ ڈسٹرک سینٹرل میں ایک تبدیلی کی فضاء جو کہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے عملی ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہم آپ کے ای پورٹل ٹیکس کا سسٹم جو آپ نے انٹروڈیوز کیا تھا میں اس میں بھی آئی تھی اور مختلف جگہ پر جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ اس طرح کا ہم نے افسر دیا ہے جس سے لوگ خوش ہیں اور میں منسٹر صاحب سے کہوں گی کہ ڈسٹرک سینٹرل کی بہت زیادہ مسائل ہیں اور یہاں کا سیوری سسٹنس سے لے کر یہاں کا جو نامی گرامی گجر نالا جو کہ سب سے پہلے اوور فلو ہو گیا تھا ان سب کے مسائل کو آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو اور کچھ ہمارے کالجز ہیں جیسے سلطان کالج وغیرہ وہاں پہ جس طرح کے کچھ رہے ہیں اور وفر زون وغیرہ میں یہ سب میں چاہتی ہوں کہ ڈی سی صاحب جو جو آپ سے مسائل کہیں ان کو آپ بہت توجہ دے رہے ہیں پورا انفرائسٹرکشر روڈ کا تباہ ہو گیا ہے یہاں پہ ایک اور سپیشل میں سمجھتی ہوں کہ توجہ کی پورے کراچی کو ضرورت ہے لیکن کیونکہ ڈسٹرک سینٹرل سے در میرے ناتیں جوڑے میں بتائیں ہیں کہ اب میں ایسٹ میں جب آپ آئیں گے تو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ میں وہاں آپ کب سے ہوں تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور میں مبارک بات دیتی ہوں انکیشمنٹ کی گرنٹ جو آج دی جاری ہے ان لوگوں کو جن کو یہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانیہ پیدا کرے بہت شکریہ آپ نے دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں محمد و آل محمد قابل عزت و اعترام میری بہن بہت رمہ شہر لارزہ صاحبہ بہت رمہ ایک اور بہن بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہے اسما شاہر صاحبہ اور بھی بہت ساری بہنیں ہیں اور ہمارے زفر بھائی دھارے جو صاحب مجید صاحب سوہل آبدی بہت بھی سینئر نوگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں خواتین و حضرات پریس کے دوستوں اسلام علیکم آج بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسٹرک سینٹرل میں آئے ہوئے ہیں اور جو ایک بہت دیرینہ حق تھا ہمارے یہاں کے ادارے کے جو کام یہاں کرتے تھے جو ریٹائٹ ہوگئے آباد میں یا دیگر جو لوگ تھے ان کی جو ڈیوز تھے جو دو ہزار سولہ سے ڈیو تھے ان کو آج یہاں کی انتظامیہ خاص طور پر ڈیپٹی کمیشنر دھارے جو صاحب جو اڈوزٹیٹر بھی ہیں اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ کام کیا سیونگز کی اور آج وہ ان کو ان کا حق دیا جا رہا ہے پہلے تو میں دیر سے یہ ساری چیزیں کرنے پر بھی معذرت خواہ کیونکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کے علمے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ڈی ایم سیز تھی اور یہاں پہ اگر دو ہزار سولہ کی بات کی جائے تو منتخب لوگ یہاں پہ تھے جتنی بھی اس طرح کے بلدیاتی ادارے ہیں وہ تو اس وقت بھی جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہ ہو سکتا میں آج بیدی حسن صاحب کے نام سے یہ پارک منصوب ہے وہاں پہ کھڑے ہیں کچھ یہاں پہ بھی بہتری آئی ہے اور میں نے اس دن ایڈویسٹریٹر صاحب سے کہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس آئے تھے کہ جہاں پہ وہ متفن ہیں ایک ہمارے بہت بڑے عظیم انسان ان کا جو قبرستان یا جو ان کا وہاں پہ اس کو بہتر کیا جائے اس پر بھی وہ کام کو انہیں شروع کر دیا ہے بہت اچھا وہاں پہ کیونکہ اپنے جو لیجنڈ ہے ہمارے ان کو قراجے عقیدت پیش کرنا چاہیے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ان کا ہمیں خیال مجھے ہیں میں آپ سے دو تین چیزیں شیئر کروں گا ایک تو دسٹرک سینٹرل خاص طور پر اس کو یہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت صرف صبح سندھ میں تو ہمارے چیئر میں بلاول بھٹو زداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر پورے صوبے میں جو ہیں ایک ترقی کا سفر شروع کیا ہوا اور اس میں میرے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم اور اگر دسٹرک سینٹرل کی بات کرے خاص طور پر ہماری بہن شیلہ رضا صاحبہ زفر اور دیگر اور شہزاد بھی بیٹھے ہیں زہیدہ بھی ہیں اور بھی بہت جو ہمارے پارٹی سے یہاں پہ تعلق رکھتے ہیں اور پھر جو ویسے اسمہ باجی بھی یہاں پہ پہ پیٹھی ہیں ان کی بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو یہاں کے ایشیوز پہ بات کی جاتی ہے اسی لیے چیئرمن صاحب نے اور ان کی ہدایت پر سی ایم صاحب نے خصوصی طور پر اگر صرف ڈسٹرک سینٹرل کی بات کریں تو اس سال جو روہ سال ہے اور یہ چل رہا ہے اس پہ ایک عرب رفعہ کی ہم لوگ لا رہے ہیں اس ایم مختلف تاکہ یہاں پہ انفرائسٹیکچر اور دیگر چیزیں جو ہیں بہتر ہیں جس میں ستر کروڑ کلک کی طرف سے جس میں مجھے بتایا ابھی ڈی سی صاحب نے کہ کوئی اٹھارہ کروڑ پہ جو ہے وہ ایک اس کی پہلی ٹرانچ جو ہے جہاں پہ ڈی ایم سی کو مل بھی گئی اور پھر اسی طرح دیگر اور یہاں پہ روڈز ہیں سٹریٹ لائٹ ہے پانی کا مسئلہ ہے ٹرینج سیوریج پھر یہاں کے پارک ہیں پلے گراؤنڈز ہیں اور بھی جو یہاں کے ایشوز ہیں ان سب کو فوکس کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ یہ کام ہو سکے یہ کچھ فرق ہے جو ان کچھ ماہ میں یہاں پہ آیا ہے کہ جب میرے لئے سب محترم ہیں جو بھی پالیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور اس کا یہ منڈٹ ہے جس کو منڈٹ دیا جائے یہاں پہ ڈی ایم سی کا منڈٹ بتہدہ کے پاس تھا ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس منڈٹ کا احترام کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سندھ میں جو یہ ادارے تھے بلدیاتی ادارے ان کا ٹینیور پورا کرایا اس کے باوجود کہ کراچی کے میر ایم کیوں سے تھے یہاں کی تین چار ڈی ایم سیز میں متحدہ کے چیئرمن صاحب تھے دیگر میں پیپلز پارٹی کے تھے لیکن جو یہاں پہ کراچی میں تین یا چار پہ متحدہ کے تین پہ پیپلز پارٹی کے تھے پھر ظاہر ہے پورے سندھ میں دیگر اور بھی سب لوگ تھے جہاں میرپورخاص بھی بڑا علاقہ ہے حیدر آباد ہے وہاں بھی متحدہ کے دوست ہمارے تھے لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہم نے وہ ٹین یور پورا ہونے تھے اور یہ جو آج کل بڑی نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا انداروں کے ساتھ پنجاب میں ظاہر ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ منڈٹ تھا ان کے لوگ تھے تو ان بلدیاتی اس کو بہتر کیا جائے جس میں ٹیکسیشن ہے ڈیجیٹل کیا گیا ہے جیسے آپ کو بتایا جارہا ہے ہیومن ریسورس جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے فائننشل کنٹرولز جو ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا گیا ہے میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایک جو آن لائن چیز ہوتی ہے وہ بھی کہلے پھر سرویس ڈیلیوری اس پر فوکس ہے زیادہ ڈیولیمنٹ اور ڈیوٹیفیکشن جو ہے وہ اس میں شامل ہے پھر اسٹاف کی ویل فیر کہ ان کو تنکھائیں ٹائم پہ ملیں پینشنز ملیں اور جو ان کے ڈیوز ہیں وہ آپ مد میں دیکھ لیں تو پچھلے سال اس ان ماں میں جو یہاں پہ اخراجات تھے وہ ون زیرو زیرو سیون ملین پہ قریب تھے اور اس دفعہ وہاں نائن ون سیون ملین تو کوئی آٹھ کروڑ کی صرف سیلریز کی مد میں بچت ہوئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیلریز تو لوگ تو وہ ہی ہیں جن لوگوں کو سیلریز ملتی ہوگی تو وہ آٹھ کروڑ اس چار ماں کے کہاں جاتے تھے ادھر ایکسپینسز آپ کے جس میں پی او ایل تھا دوسرے آپ کے کنٹی جنسی کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ایک سو بیاسی ملین تھے ان چار ماہ میں پچھل سال جب یہاں پہ جو دوست بھی ہمارے تھے اور اس سال بتیس ملین آپ یہ ریکڈ کی باتیں ہیں جو آپ میرے بریس کے دوست یا سیول سوسائٹی سے یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں میرے ہر پارٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں پیپلز پارٹی کے متحدہ کے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے وہ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں پوری چیزیں ریکڈ پہے گئے ون ایٹی ٹو ملین سے تھارٹی ٹو ملین تک تو کوئی آٹھ دس کروڑ پہ صرف اس مد میں سیونگز ہوئی ہیں ریونیو جنریشن جو اصل کام ہے بلدیاتی اداروں کا کہ وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ بڑھائیں گے یہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا کسی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا اس کے باوجود جو ریونیو جو آپ کا پیسہ ہے جو دسٹرک سینٹرل میں رہنے والوں کا پیسہ ہے شایلہ باجی اسما باجی یہ آپ کے لوگ یہاں پہ دیتے ہیں وہ جب ایک سو اکتالیس ملین تھا جو پہلے چار ماہ پچھلے ٹینور کے آپ لے لیں اور اس سال ابھی اسٹارٹی ہے تو دو سو تئیس ملین جو ہیں وہ اس وقت تک جنریٹ ہو چکے ہیں اس میں کوئی آٹھ دس کروڑ پہ صرف ان ماہ میں یہاں پہ بھی فرق ہے پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچھرا میں بھی مکمل طور پر یہاں اتنا زیادہ بالکل ہی تو میں یہ نہیں کہہ تھا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ صفائی ہو رہی ہے لیکن آپ کو ایک فرق نظر آئے اور فرق کی وجہ کیا ہے فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک ماہ میں جو لینڈفل سائٹ پر یہاں سے کچھرا پہنچتا تھا وہ سولہ ہزار ٹن تھا جو ایک ریکڈ ہے کیونکہ وہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے لینڈفل سائٹ پہ جتنا کچھرا جس پہ ڈسٹک سے آتا ہے جس ادارے سے بھی آتا ہے اس کی علیدہ سے اس کو مل جاتا ہے مل جو ہے اور یہ اب ففٹی فور تھاؤزن ٹن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے ایک ماہ اور اس کے باوجود کے اخراجات کم ہوں ہیں اور یہ وہاں پہ کچھرا زیادہ جا رہا ہے مطلب جو وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹلائز کیا جائے چھے سو کی قریب کچھرا کنڈیز کو ان کا نوٹیفکیشن نکال دیا گیا ہے تاکہ وہ ہو کہ یہیں پہ ہوں گی اور ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ ماحول پر اثر نہ ہو یہ نہ ہو کہ جو کچھرا ان کنڈیوں میں یا جو بنے ہوئے وہاں ڈالنا ہے وہ باہر بکھرا ہوا ہوتا ہے اور سب جو گزرنے والے ہیں خاص طور پر گزرگ میری ماں بہنے بیٹیاں اور ظاہرے بچے بھی جوان پہ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن گزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے بڑا ہیزرڈ ہے تو اس وجہ سے لیکن اس کو بھی پروپر کیا جا رہا ہے ضرور کچھ شکایت ہوں گی کہیں پہ لیکن اس کو مزید بہتر کیا جائے ریپیئر اور مینٹنز جو روڈ کی کی گئی ہیں تریسٹ کے قریب جو روڈ ہیں چھوٹے روڈ جو مختلف گلیوں میں محلوں میں علاقوں میں جو ہیں ان کو بہتر کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک آون سو روڈ یہاں پہ ہے ففٹی ون ہنڈرڈ روڈ ہے فائف تھاؤزن روڈ ہے فور تھاؤزن روڈ ہے سیکٹر فائف اے ہے الیون بی ہے اس طرح اور بہت سارے علاقوں پوٹ آلز جو ہیں وہ ریپیئر کی گئے ہیں پارکس اور گراؤنڈ جو ہیں وہ پہلے بھی تھے لیکن اب ان کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے اور تیس کے قریب تو مکمل بہتر کیے گئے ہیں ان کو مزید جو بھی یہاں پہ ہیں اور جہاں سے ابھی قبضے خالی کروائے گئے ہیں یہاں بھی اور کروائے جائیں گے جو لوگوں کے پارک تھے لوگوں بچوں کے لئے پلے گراؤنڈز تھے وہاں پہ جو اور ایکٹیوٹیز کوئی شروع ہے یہاں پہ تو اس کو پہلے بھی خالی کرائے گیا مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں جو کرنٹ سیونگ ہے یہاں پہ جو اس وقت کیونکہ یہ بینک میں ریکارڈ ہوتا ہے اور بینک کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ آپ وہاں پہ سب چیک کریں گے بلکہ ہم کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ ساری چیزیں آن لائن ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بھی چیک کرنا چاہے تو اس کو ساری چیزیں سامنے نظر آئیں مثال کے طور پر جو آج کرنٹ سیونگ ہے جو اس وقت بھی اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ دو سو سات ملین کے قریب ہے تو بیس کروڑ سے زیادہ ہے جو اس وقت بھی ان سارے کاموں کے باوجود یا جو یہ leave in cash یا دیگر جو چیزیں دی جاری ہیں یا جو بھی اس کے بعد بھی اتنا amount جو ہے وہ اکاؤنٹ میں موجود ہے اور پہلے کا اکاؤنٹ بھی آپ دے سکتے تھے میں دوبارہ دورہ دوں میرا مقصد کسی کو کرٹرسائز کرنا نہیں ہے لیکن اگر آپ بہتری کی سوچ رکھتے ہیں اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان علاقوں میں ان areas میں بہت زیادہ potential ہے اور آپ وہاں پہ بہت زیادہ بہتری لاسکتے ہیں پھر یہاں پہ street lights کو بہتر کیا گیا ہے اور مزید کیا جا رہا ہے کہ ہر گلی ہر road راستہ آپ کو روشن نظر آئے 1873 کے قریب یہاں پہ نئی لگائی گئی ہیں اور دو ہزار کا plan ہے جو بھی مجھے بتایا ہے مسٹرٹر صاحب نے کہ وہ چلدی اس کو مزید بھی لائیں یہ ٹیکس جو ہم نے شروع کیا ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا کوئی اضافہ نہیں کیا لیکن ایک proper طریقے کار بنایا ہے کہ جو بھی ٹیکس ہو وہ خزانے میں آئے وہ ڈی ایم سی کے پاس بینک میں آئے اس کے خزانے میں آئے تاکہ یہاں کے لوگوں پر خرچ ہو سکے تو صرف دو ماں میں جو فرق آیا ہے جب سے یہ بنایا ہے پورا سسٹم انہوں نے پچاس ملین کے قریب جو ہے اس وقت تک آیا ہے حالانکہ اگر دوسرے اس میں دیکھ لیں تو کوئی سولہ ملین آتا تھا اس میں ابھی یہ پچاس ملین آیا ہے اتنے دنوں میں اور ایک اور بھی بات کرا دوں یہ جو آپ کے ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے جو یہ پورا سسٹم بنایا ٹیکس کا کہ وہ حکومت کے خزانے میں آئے اس کو سب نے وہ کیا ہے پورے سندھ میں چیف مسٹر صاحب نے ان کی اس بات کو اپریشیٹ کیا اور یہ واحد دپٹی کمیشنر ہے جو یہ پلین لے کے آئے کہ جی اس طرح کوئی ٹیکس دوبارہ دورہ دوں کوئی ٹیکس نہیں بڑھا ہے کسی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا لیکن پراپر طریقہ کیا ہے کہ پیسے خزانے میں جائیں کسی کی جیب بھی نہ جائیں تو یہ پورا سسٹم کراچی میں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف کراچی کی مد میں پوری جتنی ہماری ڈی ایم سیز ہیں کی ایم سیز ہیں آج کی دن تک یہ اگر آج کی آپ کے دیکھ لیں دو ایک ارب سے زیادہ پیسے ہمیں یہ بچت ہوئی ہے موازنہ آپ کر لیں تو صرف ان دنوں میں کیونکہ یہ اکٹوبر سے ہیں لیکن یہ جو ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کو ایک ڈیڑھ مائی ہوا ہے ہر جگہ پر ابھی وقت نہیں گزرا لیکن اس کا ایمپیکٹ دیکھیں کہ کتنا آئے یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کا ٹیکس تھا اگر وہ خزانے میں آتا تو آپ پر خرچ ہوتا کیونکہ یہ ڈی ایم سی کے پیسے ہیں یہ کئی اور نہیں لگتے یہ آپ ہی کے اوپر خرچ ہوتا ہے آپ ہی کے اس میں انہوں نے لگانے ہوتا ہے کسی بھی ڈی ایم سی کے پیسے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کی جیب میں جائے اگر خزانے میں اکاؤنٹ میں آتے ہیں بینک میں آتے ہیں آپ کے ادارے میں آتے ہیں تو وہ آپ پر فرچو تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی